جو اس سلسلے میں منقض ہو رہی ہیں ان کی ان کا جو سواب ارواح طیب ہے انبیاء مرسلین شہداء صدیقین کی خدمت میں حدیعہ ہونے کے بعد محمد وعال محمد علیہ السلام کی خدمت میں اور جتنے بھی اہل ایمان نور ایمان لے کے فوت ہوئے برخصوص جن تک سواب کا ارادہ ہے ان کی خدمت میں حدیعہ کرنے کے لیے ان کی مغفرت کے لیے اور ان کی بخشش کے لیے باعواز بلند صلوات شہداء اسلام شہداء کربلہ معلہ اور شہداء ملت جعفریہ جہاں جہاں بھی رائے حق میں قربان ہوئے سب کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے باعواز بلند صلوات جن ظالموں قاتلوں اور دہشتگردوں نے ان کے خون میں ہاتھ رنگے اور اپنے یزیدی منحوس مقاصد کے لیے دہشتگردی اور قتل و غارت کا راستہ اپنایا ان ملائین کی ناکامی رسوائی اور مکمل شکست و بیخکنی کے لیے باعواز بلند صلوات مجالس ذکر خاندان تطہیر بالخصوص آج کی یہ مجلس جو بلادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبا علیہ السلام و علیہ السلام و علیہ السلام کے سلسلے میں منعقد ہے جہاں ہماری باعث حدایت ہے مجب نجات ہے وہاں ہماری حاجات کی براوری اور ہماری مشکلات کی مشکل کشائی کا بھی وسیلہ ہے جو جو بھی صاحبِ حاجت ہے اس کی حاجت روائی کے لیے جو آپ سے ہم سے ملتمسے دعا ہوتے ہیں ان کی دعاوں کی قبولیت کے لیے جن کے ہاں مریض اور بیمار ہیں ان کی شفاءِ کامل و آجل کے لیے جن کی روزگار میں تنگی ہے ان کی وسطِ رزق کے لیے جن کی جھولیاں پہ آباد ہیں ان کی جھولیوں کی آبادی کے لیے جو صاحبانِ اولاد ہیں ان کی اولاد کے ہم و غم سے محفوظ رہنے کے لیے باواز بلند صلوات تعجیلِ ظہورِ حضرتِ قائمِ آلِ محمد علیہ السلام و السلام کے لیے باواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم رب عشر علی صدری و یسر لی امری و اہلالغدتا من لسانی افقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا او ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم والسلام علیہ و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین اللہ الرحمن 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 الرحیم و اصحابہم و شیعتہم و موالیہم مجمعین و لعنت اللہ علیہ اعدائہم ملعونین من یوم ظلمہم ملا عبدالعبدین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و خطابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبعیع لائے ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبعیع لائے ربکما تکذبان لا بشی من علائک رب نکذب باعواز بلند صلوات سلام علیہ وآلہ 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 محمد اپنے اس مولا کی مبارک بادی کے عوض میں بخشش مغفرت اور دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے خدا ہوند منان ہم سب کو ماہ مبارک میں یہ مبارک بھی مبارک فرمائے ماہ مبارک چونکہ برکتوں کا مہینہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی نیک عمال انجام دیتے ہیں اللہ ہر نیکی کا عجر پورے سال کے عجر سے زیادہ آپ کو عطا فرماتا ہے بلکہ اتنا زیادہ دیتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی گنتی بھی ممکن نہیں ہوتی ہے اور پھر اللہ خورماتا ہے کہ میں نے اس ماہ رمضان کو ایک شرف یہ بخشا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ماہ رمضان کی ایک عظمت اور شرف کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے اس ماہ رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے ہم سب مسلمان اس بات پر قرآن کی اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا انہا انزلنا ہو فی لیلت القادر اور اللہ فرماتا ہے کہ تم شب قدر کی عظمت کا ادراک نہیں کر سکتے وما ادرا کما لیلت القدر اور خود ہی فرماتا ہے کہ لیلت القدر خیرم من الف شہر ایک رات ہے لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ہزار مہینے مل کر بھی اس ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتے بلکہ یہ ایک رات ہزار مہینوں سے بھی اور ہزار مہینے کا جب اندہ حساب کرتا ہے ہزار مہینے تریاسی سال سے زیادہ بنتے ہیں ٹھیک ہے تریاسی سال سے بھی اور تریاسی سال اگر کسی کو زندگی مل جائے تو بڑی آج کل کے محول کے اعتبار سے لمبی زندگی شمار ہوتی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ یب قدر ایک ہوتی تو بھی تریاسی سال سے زیادہ تھی تمہیں تو ہر سال ملتی ہے آخر ایسا تو نہیں ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں اللہ شب قدر دیتا ہے زندگی میں جتنے ماہ رمضان دیتا ہے اتنی ہی شبہ قدر دیتا ہے پس انسان جتنے سال کا ہے اتنی شبہ قدر اسے نصیب ہوئیں ساٹھ سال کا ہے تو ساٹھ شبہ قدر ستر سال کا ہے تو ستر شبہ قدر اور ایک ایک شب قدر ہے تریاسی چوراسی سال کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ تو بتائیے ایک زندگی کتنی زندگیاں مر گئی ہماری ایک زندگی کتنی ہاں یعنی اگر اللہ ہمیں تریاسی مرتبہ پیدا کرتا اور ہم تیاسی مرتبہ تریاسی تریاسی زال کی زندگی گزارتے ہیں تو بھی شبہ قدر اس سے زیادہ ہے تو یہ کسی بڑی خیرات ہے یہ ہے ماہ رمضان لیکن ماہ رمضان کی عظمت کو اللہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ماہ رمضان کو میں نے عظیم اس لیے بنایا ہے کہ اسے میں نے قرآن مجید کے نزول کے لیے منتخب کیا ہے اللہ اگر چاہتا تو باقی گیارہ مہینوں میں کسی مہینے میں قرآن مجید کو نازل کر سکتا تھا لیکن اس نے ماہ رمضان کو ہی منتخب کیا شبہ قدر کے لیے اور شبہ قدر کو منتخب کیا نزولِ قرآن لیکن جو نقطہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن بھی تو دو بنائے ہیں ایک ہے قرآن سامت اور دوسرا ہے قرآن ناتق کیا قرآن سامت اور قرآن ناتق ایک دوسرے کے برابر ہیں یا ایک دوسرے سے افضل ہیں اگر اس سوال پہ غور کیا جائے تو مثلاً کیا پاک پیغمبر خود قرآن ناتق ہیں یہ ایک سوال ہے اس سوال پہ جب ہم غور کرتے ہیں ہم سے پوچھتا ہے کوئی ہمارا دوست یا کوئی غیر کہ بھئی تم رسولِ اکرم کو قرآن ناتق مانتے ہو ہم کہیں اگر ہم رسول کو قرآن ناتق نہ مانیں گے تو قرآن کہے کس سے مانے گے قرآن کس سے ملا ہے اگر رسول کی زبان صادق نہیں تو پھر قرآن بھی مشکوق ہے بات سمجھائیے میری کیونکہ قرآن کس زبان نے ہمیں دیا ہے حضور پا کی زبان نہیں ہے نا کسی اور طرف سے اتنے ہی جبریل ہم پہ خود تو نازل نہیں ہو گیا اور نہ مسلمانوں میں سے اول آخر کسی پر نازل ہوا ہے اللہ نے جبریل کو نازل کیا ہے پاک پیغمبر کے اوپر پاک پیغمبر بتاتے ہیں مجھ پہ جبریل نازل ہوا اور لے آیا قرآن اب اگر رسول کی زبان کو سچا مانو گے تو بات اگلی سچی اگر رسول کی زبان پہ شک کرو گے تو ساری بات مشکوق ہو گئی ساری بات مشکوق ہو گئی تو سارا دین مشکوق ہو گیا سارا قرآن مشکوق ہو گیا تو اس لیے پہلا پتھر یہ ہے کہ رسول اکرم کی زبان کو مثل قرآن صادق مانو حق مانو اور میں پہلے دن بھی ایک دن نازل کر رہا تھا حق اسے کہا جا سکتا ہے جس میں شک نہ ہو سکے حق اسے کہا جا سکتا ہے جس میں شک کی گنجائش ہی یہ جو قرآن کی عید ہے نا ذاول کال کتابو لا ریب فی یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا شک کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے قرآن حق ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے رسول حق ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے امام حق ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں یعنی جس جس کو حق کہتے جاؤ گے گویا یہ کہتے جا رہے ہو کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں جب آپ تلقین سناتے ہیں میت کو تو اس میں آپ بہت ساری چیزوں کو حق حق کہہ رہے ہوتے ہیں موڑے ہلائے اسمہ افہم اسمہ افہم اسمہ مثلا آج بھی یہ تدفین ہوئی شاہ صاحب کی تو تلقین پڑھی گئی ہوگی تلقین کیسے پڑھی جاتی ہے کہ دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ دیے جاتے ہیں ایک دہائیں پر ایک ماہیں پر ادھر سے بندہ اسے کہتا ہے اسمہ افہم یا فلان اپنا فلان اندر بندہ بیٹھا ہوا اس کے شانے ہلا رہا ہوتا ہے اے فلانا بیٹا فلانے کا سن لے سمجھ لے یا فلانی بیٹھی فلانے کی سن لے سمجھ لے کیا سمجھ لے سن لے اب آگے ہم شروع کرتے ہیں ابھی تیرے پاس نکیرین آنے والے ہیں اور انہوں نے تم سے کرنے کچھ سوال اور ہم تو بھی اس کے جواب ابھی بتا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور یاد رکھ اِنَّ الْمُوتَ حَقُ وَالْبَعْسَ حَقُ وَالْنُشُورَ حَقُ وَسْوَالَ مُنْكَرِمْ وَنَكِيرٍ فِي الْقَبْرِ حَقُ وَالْجَنَّتَ حَقُ وَالْنَعْرَ حَقُ یا حق 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 بیان کر رہے ہیں ہم اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو تجھے ہم بتا رہے ہیں یہ عیسنی حق ہیں کہ ان میں سے کسی میں کوئی شک توجہ ہو رہی ہے تو رسول پاک حق ہے یا نہیں جب رسول پا حق ہے تو اتنی حق ہے جتنا قرآن حق ہے یہ تھوڑے سے کم بلکہ میں پہنے قرض کر چکا ہوں کہ جب تک ہم رسول کو حق نہیں مانیں گے قرآن حق نہیں بنتا قرآن کی حقانیت رسول کے حق ہونے پر موقوف ہے اب جب رسول حق تو اگر رسول اپنی زبان سے کوئی بات بولے تو ہم اس میں شک کر سکیں گے اس کو کہتے ہیں قرآن ناتق ایسا قرآن جس میں شک بس رسول کی ہر حرکت حق رسول کا ہر لفظ حق رسول چپ کریں تو ان کی چپ حق وہ اگر سو جائیں تو ان کی نید حق چل پڑیں تو ان کا چلنا حق کھڑے ہو جائیں تو ان کا کھڑا ہونا حق بیٹھ جائیں تو ان کا بیٹھنا حق کسی کی تعریف کریں تو تعریف حق کسی کی مضمت کریں ہوئی حق اس میں شک کیا جا سکتا ہے اور کیا رسول اکرم نے تعریفیں اور مضمتیں کی ہیں یا نہیں کیے اپنے زمان کی تعریف کیے تو کہتے ہیں اس سلمان و منہ حلائے کے زمین نے کسی کی کسی کو اپنی پوشت پہ اٹھایا نہیں آسمان نے کسی پہ سایا نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو امار ابن یاسر کی تعریف کیے تو کہتے ہیں یا امار تقتل کلفت الباغی ہے اے امار تو وہ ہے کہ تجھے ایک باغی کرو قتل کرے گا اور جب وہ تجھے قتل کرے گا اس وقت تو انہیں حق کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے باطل کی طرف بلا رہے ہوگے لیکن جو تجھے قاتل ہوں گے وہ ہمارے باغی ہوں گے کیا خیال ہے یہ بات حق ہے یا نہیں اس نے ثابت کیا کہ امار ابن یاسر حق ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم ہیں قرآن نابدق اور رسول نے فرمایا علی مال حق والحق کو مالی پس علی حق نہ فقط علی حق بلکہ ساری اہل البیت حق ساری اطرت رسول حق انی تارکن فیقم السقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے ایک میری اہل بیت ہے اور یہ اتنے حق ہے کہ تم اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو جنت جاؤ گے اور گمراہی سے بجے رہو گے اور اگر ان میں سے ایک کو تم نے چھوڑ دیا تو تم گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے اور جو گمراہی کا شکار ہو جائے اس کا جنت جانے کا کوئی امکان نہیں ہے آج ہم بیٹھے ہیں ان حق حسنیوں میں سے دوسرے امام کی ولادت با سعادت کا تذکرہ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور ان کی ولادت کا تذکرہ بھی حق جو اس میں کرے شک سادہ اندرال کوئی تعلق ہوئے ہمارا اس کے ساتھ کوئی یارانگاہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو امام حسن میں شک کرے سادہ کے لگ دے ہم اس کے بارے میں کچھ ماننے کے لئے تیار نہیں اللہ نے امامت کو حق منایا اور ہر امام کو حق کرا دیا اب سوچنا یہ ہے کہ یہ ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبا کب ہوئی کہاں ہوئی کس کے ہاں ہوئی اب اندہ پوچھ دے نا بھئی یہ کہاں پیدا ہوئے کس گھر میں پیدا ہوئے کس کے ہاں ولادت با سعادت ہوئی تو ذرا تھوڑا تھوڑا آپ مجھے اس کا جواب دیتے چلیں ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبا امام حسن مجتبا کہاں ہوئی مدینہ منافورہ میں کس گھر میں ہوئی حضرت علیہ علیہ السلام کے گھر میں آپ کے والد کون حضرت علیہ السلام آپ کی والدہ کون بی فاطمہ تظہرہ ان دو کا آپس میں نکاح کہاں ہوا اور کس نے کیا مدینہ میں مدینہ میں حضرت علیہ السلام نے کیا ٹھیک ہے مدینہ میں حضرت علیہ السلام نے کیا لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا ہے میرے حبیب میں نے تیری فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ عرش پہ کر دیا ہے لَرَيْهَا تُو اپنی زارہ کا نکاح فارش پہ کر دے بلکہ روایات تو اس طرح تک ہیں کہ بی بی تاہرہ کے رشتے کچھ اور لوگوں نے بھی مانگئے اور رسول اکرم جواب دیتے تھے اس رشتے کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا اللہ نے کرنا ہے اچھا رسول تو ان کو یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کرنا ہے اللہ پہلے سے فیصلہ کر چکا تھا یہ حالی کرنا حاصل جب رسول اکرم یہ فرما رہے تھے کہ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے اللہ نے تو لوگوں تو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اللہ پیغام بھیجے گا تو میں وہی کر لوں گا لیکن اصل اندر حقیقت کیا تھی اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا اور اللہ کے فیصلے عارضی ہوتے ہیں یا عبدی ہوتے ہیں مثلا اللہ ہماری طرح ہم بات کو فیصلے کرتا رہتا ہے ہم مثلا پیر صاحب آپ نے کہے بعد دی شادی سے فیصلہ کرنا ہوئے ہم میں نے کوئی پوچھا یا کسی حالی سوچنے بدے آتے ہیں نا سوچنے بدے مالا پہ جیویز بیلا آسی اونویلے ساکڑی سیس والتا اکسڈے سن والتا ساکھ کے نکاح پڑھے ایسا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے ہم تو آپ کے گھر کے بندے ہیں ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے اب رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ عقد کا کس نے کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے اب ہم اپنے عقیدے پر غور کریں اللہ وقت کے مطابق فیصلے کرتا ہے یا اس کے فیصلے ازل سے ہوتے ہیں یہ بات بڑی ہم ہے اللہ کے فیصلے جو تقدیری فیصلے ہوتے ہیں وہ کب سے ہوتے ہیں یعنی جب سے اللہ ہے اللہ کے پاس اس کے فیصلے موجود ہیں نہ لسعودی مرضی ہمیں نہ بتائے یا بتائے یہ اس کی اپنی مرضی ہے لیکن یہ بات ضرور اس نے بتا دیا اور ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ فیصلے نہیں کرتا بلکہ اس نے فیصلے ازل سے کر رکھے اب ازل کے بارے میں اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کا آغاز کرنا چاہا اپنی حکمت اور مسلحت کے مطابق کیونکہ پہلے تو صورت دہا لیے تھی کہ کان اللہ ولم یکن معہو شے اللہ تھا اور کچھ نہ تھا اللہ تھا اور کچھ نہ تھا یعنی یہ کائنات کوئی قشہ نہ تھی فقط تنہا وحدہو نہ شریک تھا وجود اس کا تھا اور کسی چیز کو وجود نہیں ملا تھا پھر اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق وجود شروع کیا تو رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو وجود دیا اول ما خلق اللہ ہو اور ساتھ ہی فرمایا آنا وعلیم من نور میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں اب رسول کا نور بھی ہو گیا علی کا نور بھی ہو گیا باقی رہ گئی زہرہ ہوں اتھو سمیں گڑے سو زہرہ کا نور بھی اسی وقت ساتھ ساتھ خلق ہو گیا یا درمیان میں کئی لاکھ سال کا فاصلہ رہا اب اگر ہم یہاں آکے تھوڑے سے اپنی عجز کا اطراف کرتے ہیں حقیقت کو نہ سمجھ سکنے کا اطراف کرتے ہیں کیوں کہ یہ جو رسول فرمارے ہیں آنا وعلیم من نور ان واحد یہ واحد ایک دو ہیں نور ایک ہے یہ ہمارے لئے خاصہ نہ سمجھ سکنے والا مسئلہ ہے کہ بہت آخر چاہیتے ہیں اے دے پھنے خانی نہ بڑھوں بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کو ہم حل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ وہ خود حل بتائیں معصومین حل بتائیں لیکن یہ بات انہیں بتا دی کہ پنج تنپاک کا نور بھی پہلے سے تھا نبی علی زہرہ حسن اور حسین ان سب پہ سلوات یہ تخلیق نورانی ہے یہ کیا ہے تخلیق اب ذرا آپ تھوڑا سا سمھل کے میرے ساتھ چلیں جب نور کی تخلیق ہوئی تو کیا وہاں بھی شادی ہوئی نکاح ہوا اور پیر سنگ تھوڑے سمجھائے کیا وہاں بھی ولادت ہوئی مثلا اول ما خلق اللہ نوری اسی پہ تھوڑا سا غور کریں سب سے پہلے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرا نور خلق ہو اس دنیا میں پاک پیغمبر جو آئے ہیں تو ان کے کوئی والد اور والدہ بھی ہیں یا نہیں اس دنیا میں تو اپنی والدہ سے آئے والد سے آئے اور یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کا فیضر عجیب و غریب ہے کہ والد پہلے فوت ہو گئے رسول اکرم کے والد آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے جیسے کہ آپ مشہور ہیں کہ حضرت چھ مہینے کے ماں کے پیٹ میں تھے اور حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی ٹھیک ہے تین چار مہینے جیسے ہوتا ہے اس کے بعد حضرت رسول اکرمہ کی ولادت ہو گئی حضرت آمینہ ٹھیک ہے یہ سارا سسٹم کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے یہاں بزریہ والد آئے بزریہ والد آئے والدین اپنے والدین کے ذریعہ آئے ان کے والد ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو بغیر والد کے آیا ہو ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو بغیر والدہ کے آیا ہو اور پھر ہمارے والدین بھی اپنے اپنے والدین کے ذریعہ آئے پھر وہ والدین بھی یہ پشت کا سلسلہ جو چلتا اتنی پشتنا تے اتنی پشتنا تے اتنی پشتنا بزرہ آپ کے سخی زلطان علی اکبر تک کچھ پشتنے ہیں نا ٹھیک ہے اب اگر یہ چار پانچ سو سال قابل یہ دربار بنا ہے تو چار پانچ سو سال کے اندر آپ پورے شمسی خاندان کی پشتیں چلی آئی ہیں یا نہیں وہ پشت کسے کہتے ہیں والدین 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 جنگولہ دیو ڈاڑے پڑڈ ڈاڑے پڑ تو ڈاڑے سارے ڈاڑے یہی ہوتا ہے نا اس کے بغیر تو نہیں ہوتا سلسلہ رسول اکرم جب فرما رہے ہیں کہ میرا نور سب سے پہلے خلق ہوا اس وقت کیا رسول کے والد کے نور سے وہ نور خلق ہوا یا والدہ کے نور سے وہ نور خلق ہوا کیونکہ اگر یوں مانے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے پہ رسول کا نور نہیں ہے سب سے پہلے رسول کے والدین کا نور ہے اور اگر وہ والدین کا نور مانا جائے تو وہ ان کے والدین کا نور ہے اور سارے اندر بابت آدم ہیں تو پھر آدھ آدم کا نور اور دھوہ کا نور سب سے پہلے ہوا رسول کا نور تو سب سے پہلے نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور کی تخلیق کا فارمولہ وہ نہیں ہے جو جسم کی تخلیق کا فارمولہ ہے اللہ کہہ میں سمجھا سکے ہوا اس وقت بھی آپ تشریف فرما ہے فقط جسم ہیں یا آپ روح بھی ہیں دونوں ہیں روح بھی والدین سے نکلتا ہے یا روح کی تخلیق علیدہ ہے روحوں کی تخلیق علیدہ ہے وہ آپ کو بتائیں کہ پھر وہ بتاتے ہیں کہ روح اس جسم کے ساتھ آ کے لاحق ہو جاتا ہے پھر جب موت آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے روح بدن سے جدہ ہو جاتا ہے پھر روح کو بھی موت آ جاتی ہے یہ آپ جتنے جسم میت ہوتے ہیں وہ تو آپ قبروں میں آگے دفن کر دیتے ہیں روح روح کا قبض ہوتا ہے روح کی میت نہیں ہوتی ہے اور یہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جب غسل دیا جا رہا ہوتا ہے میت کو تو روح میت کا ساتھ کھڑا پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے موت ہمارے ہے ایک حول حتلا یعنی جب غسل دے تو اس کو سخت ہاتھ نہ لگا اس لیے کہ اس جسم نے موت کی تکلیف برداشت کی ہوئی ہے یہ کون کہہ رہا ہوتا ہے روح روح بھی غسل روح کو بھی غسل دیا جا رہا ہوتا ہے کس کو غسل دیا جا ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا تو یہ تھوڑا سا حقائق ہیں جن کو انسان آل محمد کی دروازے سے لیتا ہے اور ان پہ ایمان بھی رکھتا ہے اور انہیں بیان بھی کرتا ہے پھر جب آئے گا محشر کیا ہوگا وہی روح جو اس بدن سے جدا ہوئی تھی وہ دوبارہ اس بدن بھی بن جائے گا اور روح بھی اس بدن میں آ جائے گی اور بالکل اسی طرح جس طرح آپ اس وقت تشریف فرما ہے ایسے ہی معاشر میں بھی تشریف فرما ہو جائیں گے درمیانی اثر جو برزخ کا ہے اس میں روح الہدہ جسم الہدہ حتیٰ کہ جسم مٹی میں مٹی بھی ہو جاتا ہے جسم بلکل آپ روزانہ کبرستان میں کبریں کھوتے ہیں تو ایک کبر کو اگر دوبارہ سو سال بعد کھو دو تو اس کے اندر وہ میت موجود نہیں ہوتا مٹی ہوتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا اگر ذرا پہلے ہو تو کوئی پہنڈی مٹی کوئی ایسی نکل آئے گی لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہو کیونکہ مٹی مٹی کو کھا جاتی ہے تو جسم تو ایسے ہو جاتا ہے معاشر کو یہی جو کبرستان میں مٹی پڑی ہے یہ کیا ہو جائے گی دوبارہ ہر مٹی کا ذرا جس جسم کا ذرا تھا اسی کا جسم بن جائے گا اسی کا جسم بن جائے گا اور کیا ہم اس بات پر ایمان رکھیں یا نہ رکھیں کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے اور یہ قرآن میں بیان ہے بہت بڑی بہت ساری آیات ہیں میں فقط آپ کو سورہ یاسین کا حوالہ دے دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ کافر تھا مشرک تھا وہ اس بات کا رسول اکرم کے اس فرمان کا قائل نہیں تھا کہ دوبارہ زندگی ہوگی دوبارہ بدن بنیں گے وہ کہتا تھا ایک ہی میں تھی سکتے اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بات ہونے والی نہیں ہے اس نے حضرت کو جھوٹھ لانے کے لیے یہ ایک ٹریک اپلایا جیسے یہ قبرستان ہے تو اس میں اگر ہڈی ہو تو ہو سکتی ہے نا کسی انسان کی ہڈی ہو تو کچھ ہڈیاں ایسی ہوتی ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ شکل میں تو ہڈی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی وہ سیدھا ہو جاتی ہے اور اتنی وہ سیدھا ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو ہاتھ رکھ کے مسلو تو وہ صفوف بن جاتی مٹی بن جاتی اس نے ایک ایسی ہڈی کہیں سے ڈھوڑی ہاتھ پہ رکھی اور آ گیا مسجد الحرام میں چونکہ مکہ کا بیمان تھا مسجد میں آ گیا حضرت کہاں بیٹھے تھے مسجد حرام میں آپ میں سے بہت سارے حضرات نے مسجد الحرام کی زیارت کی ہے اور جن کو نہیں سیب نہیں ہوئی ہم دعا کرتے ہیں خداہ نے بھی نصیب کرے ٹھیک ہے نا حضرت کا مرکز اس وقت ابھی حضرت نے ہجرت تو کی نہیں تھی حضرت مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے اور عام طور پر حضرت مسجد الحرام میں بیٹھتے تھے اور اپنے دین کی تبلیغ کرتے تھے لوگوں کو قرآن سناتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تم مجھے اس کا رسول مانو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ایمان رکھو کہ آخر ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے وہ نہیں مانتا تھا وہ بندہ اس نے ہڈی رکھی ہاتھ پر آ گیا مسجد الحرام میں اور حضرت کو متوجہ کر کے اس نے کہا دیکھ دیکھا اس نے اوپر رکھا ہاتھ خوب رگڑا بلایا وہ ہو گئی مٹی پھر دیا پھوکا اور وہ ہو گئی اوڑ جب کچھ نہ رہا تو اب حضرت کو کہنے لگا قال فَمَنْ يُحْيَ الْعَيْضَامَ بَحِيَ الرَّمِيمِ یہ جو خراق بن گئی اور اڑ گئی کون اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے یعنی وہ حضرت کو جھٹھنا جا رہا تھا کہ بھئی ایک آل ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ جو راق بنی صفوف بنی دھوڑ بنی اڑ گئی قَخْنَ رِعَيْدَا تو کہتا ہے یہ دوبارہ بن جائے گی کیسے ہو سکتا ہے کون اس کو ایسا کر سکتا ہے اللہ کا قرآن نازل ہوا اور رسول کو فرمایا گیا کہ میرے حبیب اس کو جواب دو کہ اللہ کی انشاءہا اول مرہ اس کو دوسری زندگی وہ ہی دے گا جس نے پہلی دی تھی آج تک قرآن کا یہ بیان اور قرآن کا یہ استعدال ہمیں سپورٹ کرتا ہے اور ہم باقیدہ رسول اکرم کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں یہی قرآن کا فرمان ہے یہی پاک رسول کا فرمان ہے ٹھیک ہے تو یہی بدن دوبارہ بن جائے گا یا نہیں روح آ جائے گی یا نہیں روح کی کیفیت اور ہے بدن کی کیفیت خوب اب میں اعز کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو نظام بنایا وہ یہ تھا کہ جو پہلے تخلیق ہوئی تھی نور کی اس میں ماں باپ کے ذریعہ نہیں ہوئی تھی اللہ نے یہ سسٹم وہاں نہیں بنایا تھا لیکن جب دنیا میں بھیجا تو بھر ذریعہ ماں باپ کے بھیجا حضرت آدم باپ بنے یا نہیں بی بی ہوا ماں بنیں ہم سب کی ماں ہیں ہم سب کے باپ حضرت آدم ہیں آگے سلسلہ یہی والدین کا چلا ماں باپ بنتے گئے اور نسلیں آگے چلتی اللہ نے فقط ایک شخصیت کو پھر اس قانون سے جدا کیا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھائے کہ میں مجبور نہیں ہوں میں علا کل شیئن قدیر ہوں وہ کون سا فقام تھا جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے فقط ماں کے ذریعہ پیدا کیا حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں اور تاکہ عیسیٰ کی ماں ماں کونے حضرت مریم باپ کونے کوئی نہیں حق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ اچھا کیا قرآن مجید میں یہ ذکر بھی آیا ہے یا نہیں کہ حضرت مریم کے پاس کوئی آیا تھا کون آیا تھا جبریل آیا تھا جب حضرت مریم کی ابھی مام بننے والی قیفیت نہیں تھی اور وہ بالکل مریم بطول تھی مریم عزراہ تھی عزراہ کیسے کہتے ہیں غیر شادی شدہ خاتون جس طرح آپ نے سرائی کیا دیو قواری ٹھیک ہے حضرت مریم قواری تھی کوئی ان کا شوہر نہ تھا کوئی نکاح نہ تھا کوئی شادی نہ تھی کچھ نہ تھی وہ ایک پاکیزہ اور بطول کے ساتھ ساتھ معصومہ تھی کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ دو خواتین کو اللہ نے اسمت عطا فرمائی ایک حضرت مریم اور دوسری حضرت خاتمہ زہرہ بنامے زہرہ باواز بلند صلوات تو حضرت مریم تھیں کہیں خلوت میں خلوت خانے میں جہاں عورت نے اپنا ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلتی ہیں کوئی نہ تھا کہ اچانک ایک مرد وہاں ظاہر ہوا تو جو ہو رہی ہے مریم کام گئی کون ہے میرے خلوت خانے میں وہ عورت آتی تو تو بات اور تھی کون آیا مرد آیا اور قرآن اسے تابع کرتا ہے فتمسل لہا بشرن سویہ کہ شکل اپنا لی حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے سامنے ایک صحت مند بشر کی تو جو گئی کس نے شکل اپنا لی جبریل نے جبریل فرشتہ ہے فرشتے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شکل بدلنے پر قادر ہے ٹھیک ہے اور شکل بدل کے اگر وہ چاہے تو سامنے آ سکتا ہے کیا ایسے فرشتے پنجتن پاک کے سامنے بھی ظاہر ہوتے رہے یا نہیں رسول اکرم کے سامنے جبریل آتا رہا یا نہیں مولا علی کے سامنے جیسے آپ یہ حدیثے کے ساتھ روز سنتے اور پڑھتے ہیں کہ پنجتن پاک چادر کے نیچے اکٹھے ہو چکے تھے رسول اپنی دعا اہلِ بیت کی شان کی مانگ چکے تھے اللہ بھی اہلِ بیت کی تعریف کا قصیدہ پڑھ چکا تھا تو اس وقت جبریل نے اللہ سے پوچھا تھا کہ چادر کے نیچے کون کون ہیں تو جواب آیا تھا کہ ہم فاطمتو وابوہا وابعلوہا اس کے بعد جبریل نے اللہ سے اجازت لی تھی کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے حوالوں کے پاس چلا جاؤں اور ان پانچ کے ساتھ میں چھٹا بن جاؤں اللہ نے اجازت دے دی تھی یا نہیں جبریل آ گیا تھا یا نہیں آ کے اس نے پھر کیا کیا تھا پاک رسول سے اجازت مانگی تھی کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں پاک رسول نے انکار کر دیا تھا یا باک اجازت دے دی تھی اب یہ جو پانچ ہستیاں پہلے بیٹھی تھی ان کو جبریل کا کوئی پتہ چلا کہ جبریل آیا ہے یا کوئی پتہ نہ لگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل کو پاک رسول نے بھی دیکھا مولا علی نے بھی دیکھا بی بی اے طاہرہ نے بھی دیکھا امامیں حسن نے بھی دیکھا اور امامیں پہنٹر پاک نے دیکھا اور ساری حدیث انکار تو نہیں نے کیا جا سکتا ہر روز حدیث پڑھتے ہو سنتے ہو ایمان رکھتے ہو تبرک کا باعث ہے ہماری حاجت روائی کا باعث ہے ہماری مشکل کشائی کا باعث ہے اور ہم پڑھتے پڑھاتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ ہماری دنیا و آخرت کی مشکلات کے حال ہونے کا وسیلہ ہے یہی ہے کہ نا تو جبریل کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن جب جبریل کو اللہ کی طرف سے اجازت ہو تو وہ کوئی شکل اپنا کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے حضرت مریم کے سامنے ظاہر ہوا یا نہیں کس شکل میں انسانی شکل میں انسان دو قسم کے ہیں مارد عورت وہ مردانہ شکل میں ظاہر ہوا یا زنانہ شکل میں ظاہر ہوا مردانہ تھا مردانہ شکل میں تھا جبریل لیکن مریم نہ پہچان سکی اب مریم نہ پہچان سکی کہ یہ فرشتہ مرد بن کے آخڑا ہے یہ حقیقتا انسان ہے اور مرد ہے تو حضرت مریم پریشان ہوئی کیوں پریشان ہوئی کہ وہ تھی بطول وہ تھی افیفہ وہ تھی پاک دامن خلوت میں ظاہر ہو گیا تھا ایک مرد تو حضرت مریم کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں میری پاک دامنی کو خطرہ لائق نہ ہو جائے اور میری افت پہ حرف نہ آ جائے میں تو پاک دامن ہوں اور پاک دامنی میری زندگی سے بھی زیادہ مجھے پیاری ہے اسی لئے حضرت مریم کے الفاظ قرآن میں یہ ہیں یا لی تنیمت قبلہذا وکن تو نسیم منسیا اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میرا کوئی نام و نشان بھی نہ ہوتا کیوں یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ میری کوئی شادی شدی ہے نہیں میرا کوئی شہر ہے نہیں میں تو ہوں بالکل پاکو پاکیزہ اور مجھے اس امتحان میں ڈالا جا رہا ہے کہ بغیر شادی کے دھومہ منے گی یہی تھا یا نہیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے باپ جبریل ہے بولو کوئی تھوڑی اکل نالگال کرو نا کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جبریل حضرت مریم کے شہر ہے اور تو عیسیٰ کے باپ ہے ظاہر ہوئے تھے یا نہیں انسانی شکل میں آئے تھے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے اگر قرآن میں شک کریں گے تو ساری معاملہ ہی جناب ہو جائے گا تو قرآن نے بتایا حضرت جبریل ظاہر ہوئے مرد کی شکل میں تھے اور یہ بھی کہا لیا حبالک غلامن زکیہ تجھے بیٹا ملنا ہے ٹھیک ہے بیٹا ملا یا نہ ملا شوہر کے ذریعہ یا بغیر شوہر کے کس نے دیا اللہ نے ٹھیک ہوگی بات پس اب جب اللہ نے بغیر شوہر کے دیا اور جبریل نے اپنا اللہ کی طرف سے جو کچھ ہشے حکم ملا تھا کہ تو جا کر روح بھوں گا اور وہ خود بخود بغیر کسی شوہر کے مریم کے بطن مقدس میں حضرت عیسیٰ کا وجود ہو گیا کیا اللہ اس میں قادر ہے یا نہیں اگر وہ حضرت آدم کو مٹی سے خلق کر کے آدم بنا سکتا ہے اگر وہ ہوا کو مٹی سے خلق کر کے حضرت حوا بنا سکتا ہے اگر وہ ایک ڈنڈے کو سام بنا سکتا ہے سنتے بیٹھے ہو ایک ڈنڈے کو برایا سام نہیں ایک واری یا کئی واری جو ہی حضرت موسیٰ ڈنڈا پھینکتے تھے سام بجاتا تھا پھر پکڑتے تھے ڈنڈا تھا یا نہیں ایک اونٹنی تھی حضرت سالے کی وہ بھی آپ کو بتائیں حضرت سالے اللہ کے نبی تھے ان کی کیا تھی اونٹنی تھی اونٹنی کا باپ کون تھا اونٹنی کی ماں کون تھی نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں کہاں سے پیدا ہوئی تھی پتھر سے کس نے پیدا کی تھی اللہ نے شوہر کی بات سوئی والو وہاں بڑا گئے لوگ شوہر تھا والو ہوندے نجرہ پیو ہوندے شوہر کی نتیجہ یہ ہے کہ کیا اللہ اس سب باتوں پر قادر ہے یا نہیں ہے لیکن ہم کہاں مانیں کیا ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں مانیں جو کچھ ہم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مانا ہوا ہے کیا ہم حضرت موسیٰ کے بارے میں وہی مان سکیں گے کہ حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے تھے اور حضرت اچھا حضرت عیسیٰ کی ماں وہ بغیر باپ کے تھی حضرت مریم حضرت مریم کا کوئی باپ تھا حضرت مریم کا کوئی ماں تھی قرآن پورا تفصیل سے قصہ بیان کرتا ہے کہ حضرت مریم کی ماں نے منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو ہے جب خیریت و آفیت سے ہو جائے گا تو اے اللہ میں منت مانتی ہوں کہ میں اپنے اس بچے کو اس بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی یہ منت مانی تھی دل میں خیال یہ تھا کہ یہ بیٹا ہوگا اور میں اس بیٹے کو بیت المقدس کے لئے وقف کر دوں گی لیکن زبان سے یہ کہہ نہ سکی تھی کہ وہ بیٹا ہوا تو وقف کروں گی بلکہ میرا جو بیٹ میں ہے خیریت و آفیت سے ہو گیا تو میں کہا کروں گی اب اللہ کا فیصلہ کیا ہوا اللہ نے بیٹا نہ دیا بلکہ بیٹی دے دی اب مجبوری ہوگی حضرت مریم کی ماں کی کہ مریم ہو گئی ہے اب میں منت پوری کروں یا نہ کروں اگر تو بیٹا ہونے کی شرط لگائی ہوتی ہے منت کو بھی سمجھا کرو اگر بیٹا ہونے کی شرط بیان کی ہوتی تو پھر تو ان پر مریم کو بیت المقدس کے خدمت کے لیے واقف کرنے کی مجبوری شرط لگاتی تو منت تو تب واجب ہوتی ہے نا جب جیسے لگاؤ ویسے پوری ہو لیکن اس نے چونکہ شرط نہیں لگا تھی تو نتیہ نکلا کے بچی پیدا ہو گئی اب بچی کو منت کے طور پر دینا پڑا جو ہی بچی خدمت کرنے کے لائق ہوئی تو حضرت مریم کو لے کر ماں چل کری ہوئی بیت المقدس گئی وہاں بڑے بڑے نیک و پاک حضرت زکریہ جیسی شخصیات موجود تھیں جب بیان کیا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اللہ نے مجھے بچی دیئے میں نے اسے خدمت کے وفق کرنا ہے ہن تسان جانو تے توڑا جانے ہیں کام پیر زہنی والا اگر کوئی بچی مسیح تے چاہا گی تو نکھائے سہی تو تو اب وہ سارے بزرگان بھی یہ سوچنے لگے کہ یہ تو اللہ نے بھیجی ہے کہ اس نے تو منت مانی تھی منت کو آگے بیٹا یہ بیٹی بنانا کس کا فریضت کس کا اختیار اللہ جانتا تھا یا نہیں بنا دیا بچی کو پہنچ گئی بچی اب اصل یہ سارا پروریم کون چلا رہا ہے اللہ چلا رہا ہے نا بلکہ میں نے روایات میں یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت جو مریم کے باپ تھے حضرت مریم کے باپ کا نام آپ کو یاد ہے مریم بنت عمران قرآن میں بھی آیا ہے یہ عمران کو یہ خبر ملی تھی اور بعد خود ان پہ واہی ہوتی تھی یہ روایت یہ ہے کہ عمران خود نبی تھی ان پہ واہی ہوئی کہ تیری نسل میں اللہ تیری اولاد میں اللہ ایک بہت بڑے عظمت والے نبی کو پیدا کرنا جائے اتنی خبر تو حضرت عمران کو مل گئی تھی تفصیل سامنے نہیں تھی کہ میری نسل میں میری اولیہ یعنی میرا کوئی بیٹا ایسا ہونے والا ہے یا کوئی اور یہ واقعہ پیش آ گیا منت ہو گئی بیٹی پیدا ہو گئی یہ کس کی بیٹی تھی عمران کی بیٹی ہو گئی نا بیوی نے منت مانی بیٹی بیوی کی بھی تھی تو حضرت عمران کی بھی تھی نا تو وہ اب بھی کیا کریں اب یہی بیٹی بیت المقدس کے لیے وقف ہو گئی اس بیٹی کو اللہ نے عیسیٰ دینا تھا جس کی خبر تھی وہ اصل عیسیٰ کی تھی عمران سمجھتے تھے میرا بیٹا ہوگا اللہ کا پروگرام تھا وہ تیرا نواسہ ہوگا اللہ اپنے پروگرام پر عمل کرے تھے یا ساری مدیوں پر عمل کرے وہ اپنے پروگرام پر عمل کرتا ہے ہمیں ساتھ جھکانا پڑتا ہے تو حضرت عمران کو نواسہ ملا کیسے بیٹی تو ملی اپنی بیوی سے نواسہ ملا بیٹی سے داماد تھا ہی نہیں حضرت عمران کا کوئی داماد جو حضرت مریم کا شہر ہوتا وہ تھا ہی نہیں اگر آج ہم حضرت مریم کا کسی کو شہر ماننے کافر ہو جائیں گے اللہ کرے میں بات سمجھا سکھو آپ کو کیوں کافر ہو جائیں گے اس لیے کہ ہم قرآن کو جھٹلائیں گے ہم کیا کریں گے قرآن کو جھٹلائیں گے قرآن کہتا ہے حضرت مریم کی کسی سے شادی نہیں ہوئی اور حضرت عمران کا کوئی داماد نہیں بناو تو اگر کہہ دے کہ فلانا داماد تھا تو تو کافر ہو جائے گا تو یہودی ہو جائے گا کیونکہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مریم نے خیانت کی تھی تو جو رہی ہے میری بات پر کن کا عقیدہ ہے یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے نقلِ کفر کفر نباشد حضرت مریم کے اندر ایک شخص سے ناجائز تعلقات ہو گئے تھے اور حضرت عیسیٰ اس کے بیٹے تھے آپ شاید ان باتوں سے کم آگاہ ہے سمجھا گی بات اور انہی یہودیوں کے دل میں بغض حضرت عیسیٰ تھا اور انہی حضرت عیسیٰ کو سلی پہ چڑھانے کی کوشش کی تھی آج بھی یہودی حضرت عیسیٰ کو اس طرح پاک و پاکیزہ نہیں مانتے جیسے تم مانتے کیونکہ تمہیں تو منوایا ہے قرآن نے تمہیں کس نے منوایا ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ آلِ محمد و آلِ محمد نے کیونکہ قرآن وہی کہتا ہے جو محمد و آلِ محمد فرماتے ہیں اور محمد و آلِ محمد وہی فرماتے ہیں جو قرآن کہتا ہے قرآن کہہ دے ہم اسے فرمان محمد ماننے میں شک نہیں کرتے محمد مصطفیٰ فرما دیں ہم اس کے قرآن ہونے میں شک پھر ہمیں ڈھونڈ رہے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کے کون سی آیت ہے کہ جو رسول اکرم کے فرمان کی حمایت کر رہی ہے ہم مانیں گے قرآن حمایت کرتا ہے محمد مصطفیٰ کے فرمان کی آیت ہمیں یاد ہو تو بھی حمایت کرتا ہے آیت یاد نہ ہو تو بھی حمایت کرتا ہے تو یہ سسٹم کس نے بنائے ہیں وہ ایسے ہی ماننے چاہیے جیسے ہیں یا اپنی مرزیاں بنانی چاہیے ہیں اب اللہ وہی کر رہا ہے اپنے حبیب پر تیری فاطمہ کا عقد میں نے علی سے کر دیا ہے عرش پہ تو عرش پہ کر کیا یا نہیں رسول اکرم نے علی و زہرہ کا اپس میں عقد کیا یا نہیں میاں بیوی بنے یا نہیں شوہر زوجہ بنے یا نہیں تو کہے بھی حضرت مریم دا کوئی شوہر کہنا ہا فاطمہ زہرہ تو انکون اچھی معصوم ہے یہیں حل کر دو مسئلہ عزمت حضرت فاطمہ زہرہ کی زیادہ ہے یا حضرت مریم کی بیوی فاطمہ زہرہ کی اگر لحاظ سے حضرت مریم سے افضل و بلند ہے اب اگر کوئی بندہ کہے اگر حضرت مریم سے زہرہ بلند ہے مریم کا تو کوئی شوہر نہیں تھا لہٰذا ہم کیسے مانے زہرہ کا کوئی شوہر پتہ نکال سمجھانی بھی یہ ہوں گے نا اپنے خیالات گویڑ تے ایکو آدن کیاس جیڑھا کریندے حضرت امام آزم سننے بیٹھے مثلا حضرت امام آزم کہے کہ اوپر اعتراض حضرت امام جعفر صادق کا تھوڑا سا بات چلتی ہے تو آپ کے اطلاع کے لئے آز کر دیتا ہوں چونکہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے یا نہیں حضرت امام آزم وہ بہنیفہ سے اور حضرت امام جعفر صادق حضرت بہنیفہ کرتے تھے کیاس اور صادق علی محمد انہیں منع کرتے تھے حضرت نے اس کو کیاس کے باطل ہونے کی دلیل دی پوچھا کہ فرمائیے نماز افضل ہے یہ روضہ اور تو صحیح نے سوچا نہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں نماز کو افضل مانتے ہو یا روضہ کو نماز سے افضل مانتے ہو نماز افضل ہے حدیثیں بھی ہیں اگر نماز قبول تو باقی آمال قبول نماز رد تو باقی سوچا نماز افضل ہے اول ہے بھی نماز آپ گنتی گنتے ہیں تو پہلے اول نماز رکھتے ہیں تو نماز کی عظمت سب مانتے ہیں سارے مسلمان مانتے ہیں تو حضرت امام صاحب نے حضرت امام صادق علی محمد کو جواب میں یہی کہا کہ دلائل اور حدیث کے مطابق نماز روضے سے افضل فرمایا کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو کچھ دن خواتین پہ ایسے آ جاتے ہیں جس میں ان کا روضہ نہیں ہوتا نماز بھی نہیں بھر سکتی اشارہ سمجھا گیا وہ کیا ہو جاتی ہیں نماز کے لائق بھی نہیں رہتی ہیں اور روضے کے لائق بھی پھر ماہ رمضان گزر جاتا ہے چند دن کے روضے ان کے رہ جاتے ہیں تین دن سے لے کر دس دن تک یہ عرصہ ہوتا ہے ہر خاتون کی اپنی اپنی عادت کے مطابق اتنے روضے اس کے رہ جاتے ہیں اب وہ روضے بھی رہ جاتے ہیں نمازے بھی رہ جاتی ہیں نہ نماز پڑھ سکتی ہے نا پھر اب تو اپنا گویڑ کر میں آپ کی الفاظ کو استعمال کروں ہون ذرا گویڑ کر جب محمدان ختم ہوتا ہے تو گویڑ تو یہ چاہتا تھا کہ نماز افضل ہے اس کی قضاء کرے روضہ دوسرے نمبر پر ہے اس کی قضاء بھاجب نہ ہو ہے کیا حکمِ خدا کیا ہے نمازیں معاف روضے رکھے نمازیں جو ایام میں اس نے نہیں پڑھیں وہ اسے معاف ہیں ان کی کوئی قضاء اس پر نہیں ہے روضے روضوں کی قضاء کرے جتنے روضے وہ نہیں رکھ سکی ایامِ ماہِ رمضان میں اتنے روضے اگلے رمضان سے پہلے پورے کریں پانچ نہیں رکھے تو پانچ رکھے چار نہیں رکھے تو چار رکھے یعنی جیسے اس کی عادت تھی اس کی مطابق وہ جتنے روضے اس کے رہ گئے تھے اتنے روضے پورے لیکن نمازیں نمازیں اسے معاف گویڑ کیا تھے گویڑ تو یہ کہتا ہے کہ نمازیں افضل تھیں قضاء نمازہ نہیں ہویا روضے معافوں میں نہ میرے خیالے توکی چکے لگے رہا کیونکہ میں آپ کے معاشر میں بیٹھا ہوں بہت سارے بندے میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے اپنی مرہوم بیویوں کے روزوں کی قضائیں رکھوائیں ہیں کیوں بھئی وہ میری مرہومہ تھی میں میری زوجہ تھی میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں اس کی غدر ہے میرے دل میں ابو بیچاری میری زندگی میں فوت ہو گئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ کتنے ماہ رمضان اس کی زندگی میں آئے مجھے پتا ہے کہ وہ اس ان روزوں کو رکھنے کے نہیں تھی پھر اس میں قضائیں بھی نہیں رکھیں گا سمجھانی پئی ہے محرمزان کے مثلا ہر محرمزان کے پانچ روز اس کے رہ گئے اور اگلے محرمزان تک اس نے ان پانچ روزوں کی قضائیں نہ رکھی ہماری خواتین میں ہی سستی ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے یعنی میں خود آپ کے ساتھ اسی معاملے میں شامل ہوں میری بھی ایک بھی بیوی فوت ہو گئی ہے مجھے بھی پتا ہے تو وہ روزیں پورے نہیں کر سکی تھی کیونکہ اس پر واجب تا کہ اگلے محرمزان سے پہلے پچھلے محرمزان کے روزے پورے کرتے پھر اگلی محرمزان کے پیسے اس سے اگلے سے پہلے پورے کرتی اور بعض خواتین نہ کر سکیں تو ان کی اولاد یا ان کے دیگر وارثان آتے ہیں پوچھتے ہیں اسی وہ روزے وہ نہیں رکھ سکی تھی ہم کیا کریں تو ہم کہتے ہیں تم ان کی قضائیں اس کی طرف سے رکھوا پہلے سے یہ پیسے گھنوں تو سب کوئے قضائیں رکھوا دے پھر گھن لیتے ہیں جی اس کی زندگی میں چالیس محرمزان آئے تھے شادی کے بعد یا بلو کے بعد اس خاتون کو کتنے محرمزان نصیب ہوئے تھے چالیس ہر محرمزان کے کتنے روزے پانچ کتنے ہو گئے کھل دو سو دو سو روزے وہ پیسے دیتے ہیں ہمارے نوجوان ان روزوں کی قضائیں ان خواتین کی طرف سے رکھتے ہیں یہ تکلیف ساری ہو رہی ہے نمازان 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 جو نہیں پڑھنی ہے وہ دہنی محب اصلا کہ گلا ہے کہنا پرانی کے پرانی کے تبستے کوئی بات سمجھائی اب امام سعادی کے علی محمد اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ تو ہے قیاس کا قائد تو قیاس کا تقاضی تو یہ تھا کہ شریعت میں روزوں کی قضاء نہ ہوتی نمازوں کی قضاء ہوتی لیکن ہے برعکس نمازوں کی قضاء واجب نہیں ہے روزوں کی قضاء بل چھوڑ ڈیوں آنکھوں ہم پر نماز افسر کہہ نہیں نماز افسر ہے پس معلوم ہوا شریعت بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ کس حکم کو وہ کیسے جاری کرے یہ فیصلہ کس کا تھا کہ زہرہ افضل ہونے کے باوجود بھی بی بی بنے اور شوہر ہو ہاں یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا لولا علی لم یکن قفل فاطمہ اگر علی نہ ہوتے زہرہ کا کوئی شوہر ہوئی نہیں سکتا اب میں اس کو دو رہا ہوں گا اللہ نے ازل سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اگر میں زہرہ پیدا کروں گا تو اس کے لئے علی پہلے پیدا کروں گا پیچھے آگے فیصلے تھے اٹھو تھے وہ جو رہا دوں نا جوڑے حسمانہ تھے بڑھ دیں وہ جوڑے تھوڑے ساڑے حسمانہ تھے بڑھ دیں یا نہیں بڑھ دیں یہ جوڑا بڑے ہی حسمانتے اس جوڑے کو حسن کا باپ بنانا اور حسین کا باپ بنانا یہ کس کا اختیار ہے اللہ کا اختیار ہے وہ وحدہ حولہ شریک ہے اس نے سب سے پہلی اولاد اس معصوم جوڑے کو کونسی دی امام حسن پہلی اولاد کی بات کر رہا ہوں کیونکہ امام حسین تو پھر بات کو ملے نا کس تاریخ کو ولادت ہوئی پندرہ ماہ رمضان کو سن کونسا تھا نا تین اجری اور امام حسین نے سلام کی ایک کول کے مطابق دو اجری شیخ مفید کہتے ہیں دو اجری عام علماء کہتے ہیں تین اجری ٹھیک ہے چلو ہجری کی تین کو ماہ رمضان کی پندرہ کو کیا ہو گئی بلادت با سعادت ہو گئی کیا ہم جیسی بلادت تھی بلادت تو ہماری بھی ہوتی ہے بلادت معصوم کی بھی ہوتی ہے کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں فرق ہوتا ہے اس فرق سے انکار نہیں لیکن فرق وہی جو ہے بناوٹ نہیں شامل ہونی چاہیے تب جو رہی ہے مثلا جب معصوم متولد ہوتا ہے سجدے میں کے دیا امام حسن نے بھی سجدے میں سر رکھا یا نہیں سجدے میں سر رکھ کے کس کی گواہی دیتے ہیں اللہ کی توحید کی گواہی پاک رسول کی رسالت کی گواہی ایمہ کی امامت کی گواہی حتیٰ کہ اپنے امام ہونے کی گواہی سمجھا کی بات پاک و پاکیزہ یا نجیس ہم سب پیدا ہوتے ہیں ہمیں غسل کی ضرورت ہوتی ہے بچے جب پیدا ہوتا ہے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے بچے کے ساتھ آرے اس کو غسل دو پاک و پاکیزہ کرو غسلِ ولادت دو پھر اس کے بعد اس کو کپڑے میں لپیٹھو اور آگے جہاں بھی باپ کو بھائی کو کسی کو پیش کرنا ہے کرو لیکن امام جب پیدا ہوتا ہے پاک و پاکیزہ سجدے میں شہادت ٹھیک ہوگی بات فرق ہو گیا یا نہ ہو گیا ٹھیک ہے امام حسن کی ولادت رسول کے گھر میں پہلے بیٹے کی ولادت تھی کیوں جو حضرت کے اپنے بیٹے تھے حضرت خدیت القبرہ سے جو ہوئے تھے وہ تو وہاں ہی کہاں مکہ مکرمہ میں ہی فوت ہو گئے تھے حضرت آئے تھے جب مدینہ منورہ تو آپ کسی بیٹے کے باپ نہیں تھے جو بیٹا تھا وہ یا دو تھے وہ پہلے فوتوں کے دفن ہو گئے تھے تو حضرت کا گھر اور حضرت کی آغوش کسی فرزند نرینہ سے آراستہ نہیں تھی اپنی اولاد تو ختم ہو گئی تھی جو تھی تو وہ بیٹی تھی حضرت زہرہ تھی تو جب اللہ نے حضرت زہرہ کو بیٹا دیا تو یہ رسول کے گھر کا پہلا بیٹا تھا سبجھو گئی اور رسول فرما چکے تھے کہ یہ حسن اور حسین بیٹے میرے ہیں اگرچہ علی کی صلوب سے ہیں آج تک یہ حدیثیں محفوظ ہیں الحسن اور حسین ابنائے ولو من صل علی ابن عبیدال اب ہم امام حسن اور امام حسین کا والد کسے کہیں گے محنالی کو کہیں گے پاک رسول کو کیا کہیں گے نانا رسول کہیں گے یہی تو میرے بیٹے ہیں آپ جو روزانہ زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کے لیے کیا لفظ اسمال کنت ہے السلام علیکہ یبن رسول اللہ کس کا بیٹا کہہ رہے ہو رسول اکرم کا بیٹا پھر ساتھ ہی کہتے ہو یبن امیر المومنین السلام علیکہ یبن رسول اللہ السلام علیکہ یبن امیر المومنین وابن سید الوسیین بیٹا علی کا بھی کہہ رہے ہو اور بیٹا رسول کا بیٹا کہہ رہے ہو رسول کا بیٹا اس لیے کہ رسول کو اللہ نے کہا اسے اپنا بیٹا کہہ اور علی کا بیٹا اس لیے کہ اللہ نے بنایا علی کا بیٹا آپ جتنے سعادات بیٹھے ہو تم اولاد رسول ہو یا اولاد علی ہو ہم سعادات اتنا بڑا شرف غیر سعادات پر اگر سعادات کو حاصل ہے تو علی کا بیٹا ہونے کے لئے سے حاصل ہے یا رسول کی اولاد ہونے کے لئے سے حاصل ہے اب درہ توجہ رہے علی کی اولاد تو حسنین کے علاوہ بھی تھی کیا حضرت ابباس علی کی اولاد ہیں یا نہیں حضرت محمد ابن انفیہ علی کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں نہ وہ بیٹے لیکن ان میں اور حسنین میں کیا فرق ہے شان میں کوئی فرق ہے یا نہیں شان میں فرق تھا تو ابباس جان دے رہے تھے امام حسین کو آپ کے سامنے ہے نا کتنا بڑا فرق ہے حضرت ابباس نے اپنے کردار اطاعت سے کیا ثابت کیا ہے کہ امام حسین میرے لئے کیا حیثیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود کہ وہ علی کے بیٹے ہیں بیٹے علی کے حضرت ابباس بھی ہیں اور بیٹے حضرت علی کے امام حسن اور امام فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین جہاں علی کے بیٹے ہیں وہاں رسول نے بھی انہیں اپنا بیٹا قرار دیا ہے اور ہم سعادات کو جو شرف حاصل ہے وہ فقط علی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے رسول کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہیں اور رسول کی اولاد کیوں ہیں اس لیے کہ زہرہ کی اولاد ہیں زہرہ کی اولاد جو علی اور زہرہ کی اولاد ہیں وہ فاطمیوں ہیں ان کی سعادت کا شرف اتنا بلند ہے کہ کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا اگرچہ کہ وہ علی کے بیٹا ہی کیوں نہ ہو ہم علی علیہ السلام کی عظمت کو بعدد رسول سب سے زیادہ مانتے ہیں ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ کہ بعدد رسول کس کا مرتبہ سب سے بلند ہے مولا علی کا مرتبہ سب سے بلند ہے اور بعدد علی زہرہ کا مرتبہ سب سے بلند ہے ٹھیک ہے نا لیکن سید کو شرف اتنا بڑا کس وجہ سے ملتا ہے اس وجہ سے ملتا ہے کہ سید جو ہے وہ اولاد علی بھی ہے اولاد زہرہ بھی ہے اولاد رسول بھی ہے یہی وجہ ہے نا یہ جو اوان اوان قوم مشہور ہے اوان یہ کہتے ہیں جی ہم حضرت عباس کی اولاد ہیں نہیں اگر ہوں بھی صحیح جی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کا انکار کریں اگر ان کا شجرہ نصب ایسا ہو کہ وہ حضرت عباس ابو الفضل کی اولاد نسلن بعد نسلن بنتے بھی ہوں تو بھی اولاد رسول کے برابر تو نہیں ہو سکتے ان کو سید کہا بھی نہیں جاتا اگر وہ ثابت بھی کہا دینے کہ ہم حضرت عبو الفضل ابو الفضل کی اولاد ہیں تو بھی ان کے نام کے ساتھ لفظ سید نہیں لگتا کیونکہ سید اس کے ساتھ لگتا ہے جو اولادِ علی و بطول اولادِ رسول اللہ بات شرف کی ہے اور شرف دینے والا کون ہے اللہ کا اپنا فیض لاتا ہے کہ میں زہرہ کو علی کے لئے کل کر رہا ہوں اور میں زہرہ کا شوہر کسی اور کو بننے کی اجازت ہی نہیں دے سکتا اور میں نے رسول کی زبان سے یہ کلام پوری دنیا میں پھیلا دی ہے کہ لولا علی لم یکن کفل فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر ہوئی نہ سکتا ہے اب لوگ آتے ہیں رشتہ مانگنے کے لئے بی بی طاہرہ کا رسول کیا جواب دے رسول سے یہی جواب دے نا اس رشتے کا فیضنا میں نے نہیں کرنا اس نے کرنا ہے میں جانتا ہوں وہ کر چکا ہے دس ایسی میں ہوں دوس ایسی کرے تھا یہ مسئلہ تے کب بتانا ہے کب نہیں بتانا ہے میں آدھا اگر اگر رسول پاک کب لز وقت دس دے میں نہ ہو بھئی میری زہرہ دا رشتہ علی نال تھیم نے یہ تھیے پہ وہ تو علی دے دشمن دی کہ وہ گولی نال مار چھوڑے نہ بتا نہیں گال سمجھتا نہیں توجہ رہے میں کبھی بس آخری بات کر رہا ہوں لمبی بات کرتا ہوں پھر چاہتا ہی ہوں کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں رسول اکرم افضل ہے یا نہیں مولا علی سے اگر افضل ہیں اور ہیں تو پھر خانہ کعبہ میں علی کی بلادت کیوں ہوئی ہے رسول کی کیوں نہیں ہوئی کیا اللہ تعالیٰ رسول اکرم کے بارے میں بھی یہی فیصلہ کر سکتا تھا یا نہیں ایسی دیوار شک ہو سکتی تھی یا نہیں حضرت آمنا بیت اللہ میں جا سکتی تھی یا نہیں رسول اکرم کی بلادت بیت اللہ میں ہو سکتی تھی یا نہیں تھا ہی یہ میں تھا رسول اکرم کی بلادت کہاں ہوئی آج بھی جاتے ہو شاہ جی مولد و نبی ہے یا نہیں تو صدر رہ گئے ہو تھا نبی اکرم کا جائے بلادت والا مکان ابھی تک موجود ہے سارے جا کے ہم زیارت کرتے ہیں وہاں رسول اکرم کی بلادت ہوئی تھی وہ بیت اللہ سے باہر ہے یا اندر ہے بیت اللہ سے مصدر حرام سے بھی باہر ہے ٹھیک ہے نا تو یا اللہ سے یہ ای کیا جو افضل ہے وہ اپنے بابا کے گھر پیدا ہو رہا ہے اور جس کا نمبر دوسرا ہے وہ تیرے گھر میں پیدا ہو رہا ہے اور تیرے گھر میں بھی ایسے نہیں تو خود اسے دیوار شک کر کے بلا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ آئے حضرت ابو طالب تعالیٰ کھولا افضال کو آکھا تو اندر لگی بھائی یہ تو ہے ہی نہیں کیا ہے بی بی آئی ہے دعا مانگنے کے لیے اللہ نے دیوار پار دیئے بی بی اندر چلی گئی ہے اور ہم اس عمر کو سمجھتے ہیں اور یہی مانتے ہیں کہ بی بی کو اصل آواز آئی تھی اندر آ جا بنایا گیا تھا ٹھیک ہے نا تو میں سوال آپ کے خدمت میں یہ عز کر رہا تھا کہ یا اللہ سیان افضل تپاک رسول اللہ اے فضیلت ملنی تا نبی اکرم کو شاید دیا ہی کہ ملی علی کو ہے لبی کو نہیں ملی ہون کو کہاں سمجھاوے تھا پھر کوئی میں کہتا ہوں حکمت ہوتی ہے انکار نہیں کیا جا سکتا اللہ کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا اگر حکمت کو معلوم کر لو تو تمہاں لیے باعث فخر ہے اگر تمہیں علم نہ بھی ہو سکے تو یہ نہ کہو کہ حکمت نہیں ہے یہ ضرور مانو حکمت ہے میں نہیں جانتا مثلا مثلا یہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں ہر رکعت میں رکوع کتنے ہیں ایک سجدے کتنے ہیں دو ایسا کیوں حکم تو ہے حکمت کیا ہے حکم بغیر حکمت کے تو نہیں ہوتا نا آج تین سب پتہ کہنی ہو یہ منینے ہیں حکمت ہے سہی رکوع ایک رکھنا اور سجدے تو رکھنا حکمت ہے سہی کیا ہے فرض کیجئے مجھے کوئی پتہ نہیں تو میں کہوں گا میرا علم کاثر ہے میں اس حد تک نہیں جانتا اتنا پھر انکار نہیں کر سکتا کہ حکمت ہے نہیں سلو کی زور رکعت ہے زور کی چار رکعت ہے کیوں حکمت ہے کیا ہے اگر مجھے علم ہے تو ٹھیک نہیں علم تو میں انکار نہیں کر سکتا بات سمجھا گئی اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے اللہ کے نبی کے باپ کے گھر ٹھیک ہے اور اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے اللہ کے اپنے گھر ایسا کیوں حکمت ہے اگر جانتے ہو تو سبحان اللہ نہیں جانتے ہو تو انکار کی کوئی گجاش نہیں اب تھوڑا سا اس حکمت میں دو لفظ اللہ جانتا تھا رسول کو منوامنا ایدہ اوقع نہ ہو سی علی کو منوامنا اوقع ہو سی جانتے ہو سی حیدری 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 پتہ نکار میری سادگی آپ سمجھ آ گئی رسول تو اپنا بیان خود دیں گے میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے میں اس کا رسول ہوں مجھے مانو تو یہ لوگ ہولے ہولے منے دے ویسن نا منے سے نا منے سے لیکن منی ویسی رسول رسول کو زیادہ محنت کرن دی لوڑ نہ پوسی لیکن یہ جنہ علی ہے نا اینے واسدے بڑے دشمرتی سے ایکو مناونہ ایڈہ سوکھا نہ ہو سی تو میں ایکو اپنے گھرج ولادت دیو تاکہ یہ استدلال کیا جا سکے کہ اگر اللہ کا ولی نہ ہوتا تو اللہ اپنے گھر کی دیوار کو پھارتا اور یہ بھی کہ تم اگر اس کو نہیں مانتے جس کے لیے اللہ نے اپنے گھر کی دیوار کو پھاڑ کر گھر بلایا ہے تساجی ابو اگمان نارے ہائیدری نارے ہائیدری نارے ہائیدری والت سب آدھے رہو لا الہ الا محمد رسول اللہ اللہ میں نہیں مانے میں اپنے گھر بلا دینا پہا تو کوئلی چکل نہیں لگتا تبرہ ہی نہیں تبرہ ہی نہیں یہ تبرہ واستے تو سارا کم تھی اور شاہ جی اے تبرہ توڑی ساری زبان تا نہیں کھڑنا وقت یہ ہمیشہ چلنا ہے تو جہنم دی شکل مجھنا ہے اصل تبرہ وہ جہنم کی آگئے تو جڑا علی دی شمن ہوئے کتنے ارسے جہنم بھی بھابل سارا اللہ ارسی سار کے سار تے ولول سار موت ہی نہیں نینا میں تے ولول سار تے ہمیشہ سار کیونکہ جنہ دل لیچے بغض علی جنہ دل لیچ بغض علی ہوئے وہ بڑھ ویسی خود وہ بغض جہنم کیا سمجھا گئے وہ بغض کیا پڑھ ویسی جہنم دی بھا تے انہیں کڑھائیں پوچھڑا نہیں تے بغضی سڑتے سار سڑتے سار تے ہمیشہ سار تے والی دنیا تے سڑتے دنیا تا خیر ایڈی ویڈی کہنے کھانے پینے ہاں نہیں میں بہت ہاں بھئی جڑا ہائی مرحب کھانٹ پہ بھکٹ نگ آئی تے بہت شدہ پس تے شست تے تے طاقت وار غضائی ہونی ہے سانیا کھان دا ہونی نہیں ہائی یہ یہ سردار خیبر یہ سردار خیبر یہ یہ بھکے نگ آنی رجی پجیان رجی پجیان تے خود مرحب وال تو سانا جو چاہی تا ہمیشہ کھان دا پین دا تے عیاشیاں کریں دا اچھا نہیں میں جی رگار کہنا چاہنا شاہدی ذرا تھوڑی تو جو کرے آگیا اویلا مرحب دا تے علی دا لگا مقابلہ چوکی دیر لگی مرحب گوینیاں کوئی علی حیدر کرار کو دے لائی انہیں تلوار چوی آئی تے مرحب گیا مرحب تو دیا سہیں دنیا تو تا گیا کھا بھی کہ گیا یا بھوکہ نہ گا گیا کھا بھی کھا بھی اگو 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 جڑے تو ہڑے پڑھ دیں جے کمار علی محشر کو زندہ دوبارہ نہیں ہونا ملے ہن مرحب دیا وہ کھا پی کہ اگو جہنم ہی کہنا ہو دنیا ہوں دی مسا اگو جہنم ہی کہنا ہاں ہو سی لہذا ایک آل غلط ہے جے کمار علی والی دوبارہ محشر کو نہیں اٹھنا نہیں معاشر کو اس نے خوب اٹھنا ہے اور اس لیے دوبارہ زندہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کی جہنم میں جلے آل ہمیشہ 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 اب میں ان لوگوں کی فکر کو کتنی داد دوں جو سمجھ تھے کہ جو اگر دوبارہ زندہ ہو گیا تو پھر علی نے کیوں مارا تھا اسے اب علی مارتا اسی کو ہے جس نے جہنم جانا ہوتا ہے علی کی تلوار اگر کسی سے گزرے پھر اس کے جنتی ہونے کا سوال ہی نہیں ہے کسی لیے کہتے ہو گیا واصل جہنم نہیں دیکھئے یہ بات بھی آپ کو سمجھا دوں ایک ہے جہنم برزخی ایک ہے جہنم اصلی یہ جو ہم برزخ میں جاتے ہیں یہ جہنم برزخی کا شکار ہو جاتا ہے جو جہنم ہوتا ہے اور جو جنت ہی ہوتا ہے وہ جنت برزخی میں چلا جاتا ہے یعنی اصلی جنت کا پرتوہ ہوتا ہے برزخ میں اصلی جنت کی نعمتیں ملتی ہیں برزخ میں لیکن جو اصلی جنت ہے وہ آپ کو تب ملے گی جب پلے سرات سے گزر جاؤ گے پلے سرات تو گزر دے یا معاشر تو آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حضرت نے بھی فرمایا تھا بڑے حضرت بزرگوار نے کوئی پلے سرات سے نہیں گزر سکتا مگر وہ ہی گزر سکتا ہے جس کو علی کا پروانہ ملے گا ٹھیک ہے علی یہ پروانہ دنیا تقسیم کرنے ہوتے نہیں یہ معاشر تقسیم پر سن معاشر تقسیم پر سن کڑھے بلے جی بلے ہر کوئی دوبارہ زندہ ہو ایسی ٹھیک پولو پروانہ گھنسو پول سرات لے پاس ویسو پول سرات تقسی سچے مومن ہوں گے وہ اس کنارے سے اس کنارے تک اس طرح جلدی پہنچ جائیں گے جیسے بجلی کا کرنٹ ادھر سے اتر خوش منے تھی دیو ٹھیک ہے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی اگر ڈھلے ڈھلے تھی سن تو اپنے آمان دی بجت تھی کھلے کوز رہی تھی میں تھوڑی پولیس سرات ہی میں جھوکش ہو کے ڈیس تھوڑا یہ پولیس سرات سے گزر جاؤ آگے کیا ہے آگے جنت ہے جہنم تل جہنم پولیس سرات کے نیچے ہے اد معاشر پہلے معاشر اگل پول تل جہنم پار معاشر کھڑے اچھا او جنت ہے او جنت ہے اچھا اچھا سنی بار نے سنے تھا خیر تو جنت او نظر آنی بھئی اگل راہی کیا کھڑی راہ جہنم پہلے جہنم کلو پار کیوں تا جنت پہنچ بھائی ہواست آدھن کہ نہیں گزر سکے گا کوئی پل سرات سے مگر جس کے پاس علی کا لکھا ہوا سنہا پتر پتر بڑے آل تُو میرے لجھے پتر کیوں تنگ رہے نام کئی زمین کسی مکان کسی کئی چوری کئی کئی آل یہ دنیا کی زمین پیاری لگ دیئے کہیں کوئی کورسی پیاری لگ دیئے یہ جو حب دنیا ہے نا یہی تو علی علیہ السلام کے راستے میں ہمارے لئے رکاوٹ بنتی ہے اس حب الدنیا کو دل سے نکال پھینک اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر اور اللہ سے معافی مانگ اور وسیلہ اسی علی کا پیش کر تو توسل کس کا پیش کر اسی اللہ سے کہ اللہ سی یہ حق کا ہی میت دیتھو میں کوئی جنت تکٹ ملے تو ہی میں کوئی معاف کر دیتھو علی دیتھو کہ اللہ معاف کر دیتھو 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 جلید بغض بہدار بکواس کر دیتھو ایک کھلائی اسے واسر کافی تو نتیجہ یہ میرے عزیزو بلکل صاف ستھرہ دین دین ہمارا جو مکتب اہل بیتھو بلکل صاف ستھرہ اور صحیح نور کے مطابق دوتا بلکل صاف ستھرہ اور ہر لحاظ سے خالص مخلص ہے ہمارے اندر کچھ ایسی صورتحال بنائی گئی ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے دین میں آکے کچھ گڑھ بڑ ڈال دیئے اپنی سی کوشش تو یہی ہے کہ ہم اس گڑھ بڑ کو صاف کریں اور دین کو جتنا خالص ہے اتنا خالص مومنین کی حدمت میں پیش کیا جائے اور مومنین اس کو سمجھ ہے اور اگر کوئی میل کچھ ہے تو پہلے ہی صاف کریں دیکھ کتنا کریم ہے وہ اللہ کہتا ہے تیرے بابیں اگر خسے آئی نا تیرے بندے کون اپنی زندگی کے اگال سمجھ نہیں آئی آئی کہیں آتے اڑا رہ آئی وہ ساری دنیا دی محبت مڑھ گئی آئی تو تا آخر ہون دا پتریں تو تا ولا دے یہ جائز ہے اگر پتر پیو دی کھسی جائداد کئی کھسی ولا دے بل کیا تھی سی اللہ پیو کوئی معاف کرنے سی پتر کوئی جدا دے سی ایسے پتر ہونے چاہی دیں یا نہیں میں ہدا بس یہ ہنے پتر بڑھیں یہ ہنے پتر سا بنو اصناک ہوں کیا سا دے ما پیو معصومن بھئی ہمارے اجاد جو امام تھے وہ تو معصوم تھے تل تل سارے معصومن اصنا جو وی پشتنہ تری پشتنہ گھنے دے سارے معصومن گناہ گار تھی سکتی کہیں کل گناہ سا اپنے باب ایمیل جنر جنر گو لڑن نجائز کے ایسی لڑن ہن یا نہیں جاہداد اپنے کبز گھن کے لگے گین ہون اصناک کیا ہوں معصومن جو کچھ کر گئن ٹھیک کر گئن نہیں بابا بابا ہے تیرا معصوم تو نہیں غلطی ہوئی ہے تو تجھے اللہ نے شرف بخش آئے کہ تو اس کو بخش آ خود اور یہ بخش ملنی ہے چودہ کے صدقے چودہ صدقہ اتنا معصر ہے کہ کائنات میں کسی کی اتنی تاثیر نہیں جتنی آل محمد کی تاثیر بارگاہ رب اللہ سے دعا کرتے ہے کہ خدا مندہ ہمیں ان باتوں پر ایمان رکھنے کی توفیق اتا فرما ان پر عمل محمد کی محبت اور ان کی اطاعت ہمارے قلوب میں راست فرما ہمارے مرہوم سید غلام باسی صاحب اور دیگر اس خاندان کے تمام مرہومین کو مخشش اتا فرما مغفلت اتا فرما اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مغفل فرما خدا ان کی قبر کو ولایت کے نور سے منور فرما برزخ کی ہر منزل میں انہیں شفاعت آل محمد نصیب فرما آخرت میں انہیں کامیابی نصیب فرما پل اسرات کا گزر ان کے لئے آسان فرما جنت کی بہترین سیٹیں انہیں نصیب فرما اور دیگر بھی یتنے مومنین مومنات بزرگان سعادات فوت ہوئے بلخصوص جو اس قبرستان میں دفن ہوئے خدا سب کو بخش سے سر فراد فرما سب کو مغفرت اتا فرما سب کے صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرما اور انہیں جنت نشین قرار دے اپنے عذاب سے معفوض فرما ہماری دنیا منظور فرما ہمارے صغیرہ قبیرہ گناہ کو محف فرما ہمارے دلوں میں آل محمد کی اطاعت کو رہ سب فرما اور ہمیں ان کے ناراض ہونے والے آمال سے محفوظ فرما خدا اندہ واجبات کی پابندی نصیب فرما محرمات سے اجتناب اتا فرما مستحبات سے محبت اتا فرما مکروحات سے نفرت اتا فرما دنیوی مشکلیں آسان فرما روزی رزق میں بسط و برکت اتا فرما بے اولادوں کو اولاد اتا فرما نرین اولاد کے سے جو معروم ہیں صدق حضرت محمد حسن مجدویٰ کی ولادت با سعادت کا ہر ایک کی اولاد کو صالح فرما اور جو نرین اولاد کی تمنہ رکھتے ان کی تمنہ جل پوری فرما ہماری مشکلیں آسان فرما ہمارا رزق وسی فرما اور ہمیں رائع حق پر خرچ کرنے کی حمد اتا فرما زکاة و خمس کی پابندی نصیب فرما رائع حق میں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق اتا فرما بالخصوص ماہ رمضان مبارک اللہ کی بارگاہ میں سر خروی اتا فرما اور ہمیں ان کے سچے غلاموں میں سے ہونے کا شرف اتا فرما اللہم کل ولی کل حجت ابن حسن صلواتك علیه وعلى آبائه فی حاد ساعت وفی کل ساعة ولي محافظ وقائد مناصر ودلیل معین حتی تسکنه وردك توع وطمتعه فیها طویلا یا رب محمد مآل محمد سلع محمد مآل محمد وعجل